جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ایسی او اکیلے نہیں ہو سکتی بہت ساری چیزیں آپ کو مل کر کرنی پڑیں گی اپنی ٹیم کے ساتھ اور اس ٹیم میں آپ کا ایک ڈیویلپر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈیزائنر بھی ہو سکتا ہے اور کانٹینٹ یا دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں آج میں آپ سے بات کروں گا کہ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ آپ کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے ابھی تک ہم نے جتنی بھی ٹاپکس کیے ہیں وہ زیادہ تر بیسک ایسی او میں کاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن اب ہم تھوڑا سا ایڈوانس ہونے جا رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گے ایڈوانس ٹاپکس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اور وہ اس میں کیا کہ ہمیں اس میں ڈیپینڈنسی آ سکتی ہے ایسی او میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو دوسروں سے ہیلپ چاہیے ہوگی اور ان میں مینلی جو ہیلپ چاہیے ہوگی وہ آپ کو ڈیویلپر سے چاہیے ہوگی اب اصل میں لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ ایسی او والے ڈیویلپمنٹ بھی سیکھیں یا کلائنٹ اکثر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن کو ایسی او آتی ہے وہ ڈیویلپر بھی وہ کرے گا آپ نے یہ انڈرسینڈ کرنا ہے کہ اول تو اگر آپ کو ایسی او کے ساتھ ڈیویلپر آ جائے تو بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں آپ خود بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسی کو ٹیکنیکل ایسی او میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں گوگل ایسی دیکھ رہا ہوتا ہے جو صرف کانٹینٹ یا میڈا ٹیکس ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ کس پہ بنی ہیں کیسے بنی ہیں کوڈ کیسا تھا کالٹی کیسی تھی اس کی سپیڈ کیسی تھی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایڈوانس فیکٹرز میں آتی ہیں اور آپ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہ ڈیویلپر بننا جائیں اور ہر بندہ ڈیویلپر نہیں بن سکتا لیکن اگر آپ ایسی او کے ساتھ ڈیویلپر سیکھ لیں تو نو ڈاوٹ آپ ایک اچھی ایسی او اور اچھے ڈیویلپر بھی بن سکتے ہیں لیکن ایک پرابلم جو لوگوں کو آتی ہے وہ یہ کہ جب وہ ایسی او کے ساتھ ڈیویلپر نہیں جانتے وہ شرم کے مارے وہ گلٹ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں آتا وہ اس گلٹ کی وجہ سے کلائنٹ سے بات بھی نہیں کرتے نہ ہی اپنی ویب سائٹ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں نہیں آتا تو کلائنٹ کو پتا چل جائے گا تو شاید وہ پیسے نہیں دے گا یہ چیز میں آپ کی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے اس چیز میں یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی مجھے یہ ڈیویلپر نہیں آتی ہے تو میں نے کام نہیں کرنا آپ نے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی او پہ افیکٹ کرتی ہیں جو کہ آپ کی جاب نہیں ہیں یہ آپ کی جاب ہے کہ سرچ انجن پہ یا گوگل پہ رینکنگ کی کس کس سے افیکٹ آپ کو ہو رہا ہے فور ایسی اگر آپ کی ویب سائٹ اچھی نہیں ہے اور گوگل پہ آپ اوپر نہیں آ پا رہے ہیں اس ویب سائٹ کی وجہ سے جاب آپ کی خراب ہوگی کیونکہ آپ کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے آپ کی پرفارمنس آپ کے کلائنٹ نے دیکھنی ہے لیکن آپ کی غلطی نہیں ہے غلطی ڈیویلپمنٹ کی یا ویب سائٹ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ یا آپ کی پرفارمنس ہٹ ہو رہی ہے آپ نے اس میں شرم نہیں کرنی کیونکہ آپ کی یہ جواب ہی نہیں ہے اور ڈیویلپمنٹ کی یہ جواب ہے لیکن ان کو ایسی او نہیں آتی ہے سو آپ نے ڈیویلپمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کلائنٹ کو سمجھانا ہے کہ میں ڈیویلپر کے ساتھ بیٹھوں گا اور آپ نے ڈیویلپمنٹ والوں کو یعنی ڈیویلپرز کو آپ نے وہ اپنی چیزیں دینی ہیں وہ اس کو ایمپلیمنٹ کر دیں گے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا لیکن صرف آپ نے بات کرنی ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب یہ کریں گے نہیں تو آپ کے کمپیٹرز یہ کر رہے ہوں گے جب آپ کے کمپیٹرز کر رہے ہوں گے وہ آپ سے اوپر نکل جائیں گے وہ گوگل میں اچھا رینگ کر جائیں گے آپ اپنی ویب سیٹ کی بات کریں یا کلائنٹ کی ویب سیٹ کی بات کریں آپ کی ریزلٹز رک جائیں گے سو اگر آپ کا کمپیٹر اوپر چلا گیا اس وجہ سے کہ اس نے ڈیویلپمنٹ بھی اچھی کروالی وہ جو چیزیں ایسیو پر افیکٹ کرتی تھیں تو وہ آپ کو بیٹ کر جائے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے سو آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ جو بھی چیز چاہے وہ ڈیزائن ہے چاہے وہ ڈیویلپمنٹ ہے جو بھی چیز آپ کی ایسیو پر افیکٹ کرتی ہے وہ آپ نے کروانی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو آپ خود نہیں کر سکتے آپ اس کے لئے ریسورسز مانگیں یا ریسورسز ہائر کریں یا اپنے کلائنٹ سے کہیں کہ مجھے اپنی ٹیم دے دو یا میری ٹیم ہائر کر لو ان اینی کیس وہ کام ہوگا تو ایسیو بہتر ہوگی اگر وہ کام نہیں ہوگا تو ایسیو بہتر نہیں ہوگی تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو بالکل بھی جھجک نہیں ہونی چھئی اپنے کلائنٹ سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور یہ بہت ساری ٹیکنیکل فیکٹرز ہیں جو ڈیولپر ہی کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا